بسم اللہ الرحمن الرحیم ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہم نے پچھلے ٹاپک پڑا ملٹیپلیکیشن آفا میکٹرکس تو یہ اسی کے ریلیٹڈ ایکسرسائز ہے 1.4 تو یہ چیک کرنا ہے کیا یہ ملٹیپلائی ہو سکتا ہے یا نہیں تو آپ اس کو ایزلی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ ہم نے جب بھی ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے ہمارے پاس ہم فرسٹ آف ماندیا ہے نا فرسٹ رو کو فرسٹ کالن سے ملٹیپلائی کروا تی ہیں اسی طرح فرسٹ رو کو سیکنڈ کالن سے تو یہ چیک کرنا ہے کیا روز اور کالن کی جو ایلیمنٹ ہے ان کی تعداد برابر ہے یا نہیں اگر تو وہ برابر آ جاتی ہے تو پھر وہ ایزلی ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں اگر وہ برابر نہیں آتی تو وہ ملٹیپلائی نہیں ہو سکتے تو اب آپ یہاں پہ آئیں تو چیک کریں یہ جو فرسٹ رو ہے کیا اس کے جو ایلیمنٹ ہے اس پہ دو جو ایلیمنٹ ہیں اسی طرح فسٹڈ گلام میں کتنے ایلیمنٹ ہیں وہ بھی دو ہیں آپ چیک کریں اور فسٹڈ گلام اس کے ایلیمنٹ ہے کہ یہ سیم ہے تو آہ اہ کرسیا ہے اگر اہ کرسیا ہے تو ہیں اسی طرح configured مشہد blew ہوسکتے ہیں اس طرح اس میں چیک کریں تو یہ بھی آپ کو نظر آ جان رہا ہے کہ یہ را اور یک علم forme اور علمہ کی انکے ایلیمنٹ سیم soon میں رو ہوں ان کی ایلیمنٹ ٹوٹ ہوئیں ہیں اسی طرح اس خ SL hyper complement میں ٹت ہوئے ہیں اسی طرح اس کو چیک کریں تو یہ مطلب ہے multiply easily ہو سکتا ہے اسی طرح آپ اگر آجائیں اس ٹائپ کے matrix کی جانب تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ row اس میں صرف one element ہے اور یہاں اگر column کو چیک کیا جائے تو اس میں two ہے تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ یہ multiply ہوں حال بتا اس کو اس سائٹ پر رکھ دیا جائے تو پھر یہ ممکن ہے آئیے اس کو بھی آگے جا کرتے ہیں کہ کس طرح ہی اس کو اس طرح رکھ دیا جائے تو ہو سکتا ہے اب اس میں چیک کریں تو یہ بھی ہو سکتا ہے multiply کیونکہ یہاں اس row میں بھی دو element ہے column میں بھی دو element ہے اسی طرح اس row اور اس column میں بھی دو دو ہی ہیں اس طرح بھی مدلہ بھی check کریں تو آپ یہاں پہ یہ بلکل سینا تو یہ multiply easily ہو سکتا ہے اب اگر آپ آجائیں پانچ میں point کی جانب تو اس میں یہ جو row has کے three element ہے اور column کے بھی three element ہے تو اس میں صرف ان میں سے ایک یہ جو ہے ایک ہی ایسا تھرڈ point ہے یہ ہے کہ ان میں جو ہے ہم matrices کو multiply نہیں کر سکتے otherwise سب جو ہے multiply ہوتے ہیں اب اسی طرح کا ایک question ہے ہمارے پاس question number two کہ if a is equal to three zero minus one two and b is equal to six five then find a b and b تو اب ہم چلتے ہیں پہلے a b find کرتے ہیں a b میں کیا ہے کہ ہم نے first one a کی value رکھنی ہے b میں کیا ہے کہ b a کے بعد b کی value ہم نے بھی matrix جو ہے اس کو رکھنا ہے تو ہم نے رکھ دیا a کی value یہاں سے a کی اور یہ b کی value میں نے یہاں سے لے لی اب اس کو multiply کرواتے ہیں تو first row first column ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ tail کو tail سے اور head کو head سے ہم multiply کرواتے ہیں تو میں نے اسی طرح کیا three cross six درمیان پہ plus لگاتے ہیں plus zero cross five اسی طرح اب یہ پہلی row کا اور پہلے column کا جائنا تمام ہوا کام اب ہم دوسری row کیوں پہلی اسی column سے multiply کرواتے ہیں تو یہ دیکھیں minus one cross six plus two cross five اسی طرح یہ ہمارے پاس ڈھارا plus zero اور minus six plus ten آ جائے گا تو یوں میں نے اس کو اگر یہ گیا تو یہ میرے پاس ایکین اور four آ گیا اب جیک کرتے ہیں یہ تو ہمارے پاس a بھی آ گیا کیا b a بھی multiply ہو سکتا ہے یا نہیں تو آپ یہاں سے دیکھیں کہ اگر یہ column b b a میں ہم پہلے b کو پہلے رکھتے ہیں a کو بعد میں رکھتے ہیں تو اب آپ اگر دیکھیں تو b جو matrix ہے اس میں اس کے row کی جو تعداد row میں جو element ہے وہ one ہے اور جو column ہے اس کے two element ہے آپ اگر یہاں سے چیک کریں تو یہاں اس row کا one element ہے حالانکہ column کے جو ہے وہ دو ہے تو یہ کبھی بھی multiply نہیں ہو سکتا سیم اس کی طرح تو یہ a بھی تو جو ہے ہمارے پاس answer آ سکتا ہے multiply ہم کر سکتے ہیں لیکن b a a کو ہم multiply نہیں کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ آپ ہم آ گئے ہیں question number 3 کی جانت یہ b سے اسی کی طرح ہی ہے multiplication کرنی ہے ہم نے تو یہ میرے پاس دو matrices دیئے ہوئے ہیں one two four zero ان کو multiply کروانا ہے نہائیت ہی آسان ہے میں نے آپ کو multiplication of matrices میں بھی سمجھایا تھا کہ اس کو row کو پکڑتے ہیں کالم سے multiply کروا دیتے ہیں تو اب آپ یہاں سے چیک کریں تو میں نے بھی اسی طرح کیا ہے کہ first row کو پکڑا اس کو اس میں تو ایک ایک row one row one column ہی ہے تو اس row کو اس کالم سے multiply کروا دیں گے تو one cross four plus two cross zero آ جائے گا تو یہ میرے پاس اس کو یعنی four cross one four plus two cross zero یا zero تو یہ four کے میرے پاس انسر آ جائے گا اب اسی طرح ایک اور یہ سیم ہے دوسرا پارٹ بھی سیم اسی کی طرح ہی ہے میں نے پھر یہ تیسرا کر دی ہے تو یہ minus three zero four zero تو اس کو بھی آپ اسی طرح multiply کرنائیں گے row کو پکڑیں گے کالم سے multiply کروا دیں گے تو اب آپ اس کو پکڑیں minus three cross four four plus zero cross zero میں نے سمجھایا تھا آپ کو multiplication آپ مائٹسز میں کے row کو پکڑنا ہے آپ نے column سے multiply کروانا ہے اور کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے پہلا element کو پہلے سے اور دوسرے کو دوسرے سے multiply کروانا ہے یعنی اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس کو اس طرح error لگا کے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ tail کو tail سے multiply کروائیں plus head کو head سے multiply کروائیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ minus three cross four plus zero cross zero آئے گا minus twelve plus zero تو یہ میرے پاس minus twelve آ جائے گا اسی طرح اب اس پانچ میں پارٹ پہ آتا ہے کیونکہ چوتھا بھی سیم اسی طرح ہی ہے تو پانچ میں پہ آتے ہیں تو یہ دو matrices مجھے دے دیئے گئے ہیں ان کو multiply کروانا ہے تو دیر سٹوڈنٹ میں نے سمجھایا تھا آپ کو کہ first row کو پکڑینا ہے first column سے multiply کروائیں اچھا اب کرنا کیا ہے کہ tail کو tail سے head کو head سے multiply کروانا ہے اور درمیان میں ہم نے plus لگانی ہے چلیں دیں one cross four plus اب جب tail سے head سے کروانے لگنا ہے درمیان میں plus لگا دینا ہے میں نے plus لگا دیا two cross zero اوکے اب یہ پہلی row پہلے column کا کام جو اینا end ہو گیا ہے اب ہم پہلی row کو پکڑیں گے دوسرے column سے جو اینا multiply کروائیں گے ٹھیک ہو گیا یہ دوسرا column اسی پہلی row کو دوسرے column سے کرواتے ہیں تو اسی طرح کرنا ہے کہ head کو tail کو tail سے head کو head سے کروانا ہے one کو five سے plus برمیان میں plus لگانا ہے two کو minus four سے کروانا دیا ٹھیک ہو گیا اب ہم پہلی row اب دوسری row کو پکڑنا ہے اسی طرح پہلے پہلے column کے ساتھ پھر دوسرے column کے ساتھ multiply کروانا ہے چلیں دیں minus three cross four plus zero cross zero اب اسی کو پکڑنا ہے دوسرے column سے minus three cross five plus zero cross minus four اب جب دوسری row کا کام بھی end ہوا اب دوسری کو پکڑنا ہے اسی طرح پہلے column کے ساتھ پھر second column کے ساتھ تو یہ six cross four plus minus cross minus one cross zero اب اسی کو دوسرے column سے کرواتے ہیں six cross five plus minus one cross minus four تو اب آپ اس کو مزید جانا evaluate کر لیں four cross one four plus two cross zero zero five cross one five and plus minus minus four cross two eight آ جائے گا یہ minus twelve اور plus zero minus fifteen اور minus zero twenty four آ جائے گا six cross four اور plus minus minus zero آ جائے گا اور six cross five thirty minus minus plus ہو جائے گا plus four تو کیوں میرے پاس یہ four اور یہاں سے minus three minus twelve minus fifteen twenty four اور thirty four یہ آ جائے گا جی تو ڈی ای 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 یہ تھا question number three اب ہم چلتے ہیں آگے question number four کی جانے جی question number four میں five part ہے میرے کے حال میں تو میں نے ابھی یہاں پہ صرف دو part کی ہے کیونکہ multiplication سیمپل اسی طرح کوشتے ہیں جس طرح ہم نے question number three کیا question number two کیا لیکن پھر بھی میں اس کا ایک part اسی طرح کا دوبارہ کروا دیا ہے تاکہ آپ multiplication پہ مکمل ملہور ہو جائے اور اسی طرح دی part جس پہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ fraction فام ہے تو اس کو کس طرح سال کرنا ہے تو اس کو بھی ہم سال کرتے ہیں پہلے میں اس question a part کی جانے بات ہوں یہ میرے پاس دو matrices ہیں اس کو ملٹیپلائی کرواتے ہیں تو آئیئے یہ ہم نے سیکھا کہ جب بھی ہم کسی دو matrices کو ملٹیپلائی کرواتے ہیں تو فرسٹ جو matrices مت رو کو ہم پہلے کالم کے ساتھ کرواتے ہیں پھر فرسٹ رو کو سیکنڈ کالم کے ساتھ کرواتے ہیں اسی طرح آگے بڑھتے جاتے ہیں تو میں پہلے کالم سے جب ملٹیپلائی کرواتا ہوں تو درمیان میں میں بتایا ہوا پلس لگاتی ہے تو یہ پلس 3 کالم 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 کالی جب دوسرے کالم کی طرف بڑھنا ہے تو ہم نے جگہ چھوڑ دی لی ہے تو دوبارہ میں نے جگہ چھوڑی 2 کالی 1 3 کالی 2 2 2 2 کو پکڑتے ہیں 1 کالم کے ساتھ 1 کالی 2 1 کالی 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 2 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 1 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 6 cross minus 5 by 2 plus 4 cross 4 یہ ہم نے multiplication کروا لی اب اس کو مزید ایویل کرتے ہیں 8 cross 2 16 ہوتا ہے اور plus minus minus 4 cross 5 20 اسی طرح یہ 2 جو ہے یہ اس کو divide کر رہا ہے 8 کو 4 اور یہ 4 cross minus 5 minus 20 آ جائے گا plus 5 cross 4 plus 20 آ جائے گا یوں یہ 0 بن جائیں گے 6 cross 2 12 اور plus minus minus 4 cross 4 16 اب اسی طرح اس fraction کو بھی ہم ختم کر سکتے ہیں 2 cross 6 ہے تو 6 پہ divide ہو رہا ہے یہ 3 آ جائے گا اور 3 cross 5 minus 15 آ جائے گا plus 4 cross 4 16 آ جائے گا اس کو میں نے مزید مختصر کیا تو یہ مہر پاس minus 4 بات جائے گا یہ 0 بات جائے گا اور یہاں سے یہ minus 4 اور یہاں سے یہ plus 1 بن جائے گا تو جی دیئر سٹوڈنٹ یہ تھا question number 4 اب میری آپ تمام سٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کو اس پورے چیپٹر کی رہنمائی ملے گی آپ میرے ڈسکرپشن میں بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں میرے ایف بی پیج پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو مزید جو میں نے پارٹ چھوڑوائے ہیں اگر ان میں سے کچھ کسام کی کوئی دکت ہو تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ